جس طریقے سے دیکھا جائے پارٹی کے بھیتر لگاتار اندرونی پھوٹ یا پھر ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی اس کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک چناؤ سے پہلے پھوٹ کوئی نظر آئی آپ کو سب ایک ہیں بہت زیادہ سب ٹھیک ہو کر چناؤ لڑیں گے پارٹی میں کوئی پھوٹ نہیں ہے نہیں دیکھیں بلکل چناؤ سے ٹھیک پہلے مرے ہاں کوئی پھوٹ نہیں ہے نہیں یہ فوٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے سر آپ خود دیکھئے مکھے منتری کماری سیل جا کے خلاف بیان دیتے ہیں کماری سیل جا مکھے منتری کے خلاف بول دیتی ہیں کچھ ویدھائک کماری سیل جا کے پکش میں کھڑے نظر آتے ہیں کچھ ویدھائک مکھے منتری کے پکش میں کھڑے نظر آتے ہیں اور فوٹ کس کو کہا جاتا ہے اس کو آپ ویچاروں کا مطبید کہہ سکتے ہیں پارٹی ایک ہے سب پارٹی کے اندر ہیں پارٹی کے باہر کوئی نہیں نہیں لیکن یہ جب اس طریقے کی چیزیں میڈیا میں آ جاتی ہیں لوگوں کے سامنے جگ جاہر ہو جاتی ہے منچوں کے ذریعے اس طریقے کی اناؤنسمنٹ اس طریقے کی بیان بازی کی جاتی ہے تو اس کو کس طریقے سے دیکھا جائے میں نے کہا نا ویچاروں کا مطبید ہو سکتا ہے میڈیا بھی اس کو صحیح ڈھنگ سے دیکھے کہ جو ویچاروں میں مطبید ہے لیڈر لوگ مل کے اس کا سب سمادھان کرتے ہیں پارٹی میں پھوٹ نہیں ہے لیکن کس طریقے سے دیکھا جائے ایک پکش اب جو حال ہی میں بیان دیا ہے مکہ منتری بھوپیندر سنگھ ہڑڈا نے کماری سیلجا کو لے کر اس کو لے کر اب دوسرا پکش یہ کہہ رہا ہے کہ مکہ منتری معافی مانگے کچھ لوگ تو اسطیفے تک کی آپ کے ہی امیلے اسطیفے تک کی مانگ کر رہے ہیں یہیں یہیں تو میں آپ کو چیک کرنا چاہتا ہوں مکہ منتری نے کس کا نام لیا ہے یہ کہنا کہ گھوڑے دو طرح کے ہوتے ہیں اس سے کیا پارٹی میں پھوٹ ہو گئی یا کسی پر کوئی الیگیشن لگ گئی کسی کا نام انہوں نے نہیں لیا مکہ منتری سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کماری سیلجا کو اگر راجہ سبھا کے لیے بھیجا گیا ہے تو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں پھر یہ بیان آیا تو ان کو آپس میں جوڑ کر کیوں نہ دیکھا جائے کس طریقے کوئی کوئی آپس میں متبھید نہیں ہے پارٹی ہائی کمان کا جو نیرنہ ہوا ہے اس پہ ان کو راجہ سبھا میں بھیج دیا گیا ہے نہیں متبھید کی بات تو نشی طور پر آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کا فرض بھی بنتا ہے آپ پارٹی کے اس پد پر بیٹھے ہوئے ہیں ذمہ دار پد پر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن آپ سے یہ بھی نشی طور پر جاننا چاہیں گے کل کو یہی نیتا ہے جو ایک نام کو لے کر آگے جنتہ کے بیچ میں جائیں گے ان لوگوں کو یہ بتانا ہوگا جو آپ کے ایم ایلے ہیں یا پھر ایم ایلے کے دعویدار ہیں ان لوگوں کو جنتہ کو بتانا ہوگا کہ آپ ہمیں ووٹ دیجئے اگر ہمیں ووٹ دیں گے تو ہم ان کو مکھے منتری بنائیں گے اب آپ دیکھئے کہ کماری سیلزہ کے پکش میں جو ایم ایلے ہیں وہ جنتہ کے بیچ میں جائیں گے تو کیا کہیں گے کیا وہ یہ کہیں گے کہ ہم بھوپیندر سنگھ ہڈا کو مکھے منتری بنائیں گے اگر آپ ہمیں ووٹ دیں گے تو یہ لوگ سبح کا چناؤں ہو رہا ہے اس میں جو بھی جائیں گے سب کہیں گے کانگرس کے امیدوار کو ووٹ دیتی ہے اسی طرح اسیمبلی میں جب جائیں گے تب بھی یہی بات کریں گے ایسی طرح ووٹ نہیں مانگی جاتی جیسے آپ کہہ رہے ہیں نہیں پھولچن مولانا جی لیکن آپ لوگوں کی طرف سے تو پہلے سے ہی مکہ منتری بھوپیندر سنگھ ہڈا کا نام ایک بار پھر آگے کر دیا گیا ہم ہریانہ کے سندرب میں بات کر رہے ہیں اور ہمارے لئے مہترپن ویدھان سبھا چناؤ ہو جاتے ہیں اس لئے بول رہے ہیں ہم سے تو اس میں کسی کو کیا اتراج ہے پارٹی کا لیڈر کوئی بھی ہو سکتا ہے کسی گناہ دھار کے اوپر لیڈر کا نام لیا جاتا ہے ایسے تھوڑی کسی کا نام لیا جاتا ہے تو مولانا صاحب اب یہ ہم لوگ مان کے چلیں کہ مکہ منتری بھوپیندر سنگھ تیہ داویدار نہیں ہے اگلے سی ایم پد کے لیے امیدوار کے طور پر کانگریس کی اور سے اسمبلی کا چناؤ آنے دیجئے ہماری پارٹی کی پرثہ یہ ہے کہ پہلے سے کوئی نام ڈکلیر نہیں کیا جاتا ہماری پارٹی لوگتانترک پارٹی ہے ڈکٹیٹرشپ پارٹی والی نہیں ہے کہ پھلاں امیدوار پردھان منتری ہوگا پھلاں مکمنتری ہوگا ہم لوگتانتر میں بشواس کرتے ہیں اور سمیدھان میں بشواس کرتے ہیں نہیں ایک بار یہ اپنے موں سے آپ اگر کہہ دے تو پھر یہ وہ نہیں رہے گا ہم نے اپنی طرف سے کہا ہے کہ اگلے سی ایم پد کے امیدوار کے طور پر مکمنتری بھوپیندر سنگھ ہڈا کا نام ابھی تیہ نہیں ہے ارے دیکھئے لیڈرشپ میں آپ لوگ کیوں نہیں سمجھتے یہ بات میڈیا والے ساتھیوں کہ راجنیتک طور پر راجنیتک پارٹیوں کے پرچار تنتر کس پرکار چلتے ہیں مکمنتری کا فیصلہ مجورٹی میں آنے کے بعد بدھائے کرتے ہیں پرائیم نیسٹر کا فیصلہ مجورٹی میں آنے کے بعد ایم پی کرتے ہیں جی سر آپ سے آخری سوال یہ کہ جو کلو تھینکیو باری مچ سر آخری سوال آپ سے مجورٹی میں آنے کے لیڈیو جی سور راجعنے کرنے کے لیڈیو